بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور جو موسم ہے اس سوالت سے بھی میں آپ کو آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو ناظرینی پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں اٹھائیس فروی تک موسم خوشک ہے یعنی سندھ میں بلوشستان کے کچھ دیگر علاقوں میں کچھ علاقوں میں بارش ہے وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو اور پنجاب میں بھی موسم خوشک ہے خیبر پختونخواہ کے جو زیری علاقے ہیں میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی موسم خوشک ہے یعنی اٹھائیس فروی تک اب میں بتاتا ہوں آپ کو چوبیس فروی کو یعنی آج تیئیس فروی ہے آج تو ملک بھر میں موسم خوشک ہے کہیں بھی کوئی بارش کا امکان نہیں ہے چوبیس فروی کو کے پی کے اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں کے پی کے وہ جو اپر کے پی کے اس کی بات میں کر رہا ہوں چونکہ وہ وہاں بھی لکھا ہوا تھا تو اپر کے پی کے کشمیر یا گلگز بلتستان کے کچھ علاقوں میں موسم ابر الہود رہے گا بادل چھائے رہیں گے اور قدو کا مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے پھر پچیس چھبیس کو بھی بلوچستان اور اپر کے پی کے انہی علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور مغربی بلوچستان کے زیادہ تر علاقے آتے ہیں اور پھر ستائیس کو موسم خوشک ہے اور پھر اٹھائیس کو بھی تو آپ سمجھ لیں کہ بلوچستان یا اپر کے پی کے یا ازاد کشمیر گلگز بلتستان ان علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور باقی جو جملہ علاقے ہیں میدانی جہاں پہ زراعت سے منسلے کے علاقے ہیں ان میں موسم بلکل خوشک اٹھائیس فروری تک اور اس کے بعد کیا صورت آر رہے گی یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سپیل آئے گا بارش کا لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا اور اس کی جب ڈیٹیل آئے گی تو ہم آپ سے شیئر کر دیں گے باقی ڈیمز کا دریاؤں کا میڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ڈیمز تربیلہ جو ڈیم ہے اس کا لیول چودہ سو انچاس فیٹ ہے مگلہ ڈیم کا گیارہ سو تیس فیٹ ہے دریاؤں سطلوے میں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیوسک اسلیمان کی پر زیرو کیوسک اور اسلام پر چار سو انچاس کیوسک دریاؤں راوی میں جسر پر تیرہ سو اٹھتر کیوسک شادرہ پر بارہ سو پچاس کیوسک بلو کی پر زیرو کیوسک اور صدرائی براج پر بھی زیرو کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریاؤں چناب میں مرالہ پر تیرہ ہزار پانچ سو چالیس کیوسک خانکی پر بیس ہزار چوبیس کیوسک کیونکہ خانکی پر پہلے زیرو کیوسک تھا تو اب بیس ہزار چوبیس کیوسک قادراباد پر پہلے زیرو تھا اب پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھائیس کیوسک ترمو براج پر پہلے دس ہزار تھا اب بارہ ہزار ایک سو اکیس کیوسک اور پنجنت پر سات ہزار ایک سو اٹھاون کیوسک تو ان چاروں پنچوں مقامات پر پانی کا اخراج ہو رہا ہے چناب میں دریا جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ 38000 کیوسک رسول پر سے اخراج 15800 کیوسک دریا سیند میں سکردو پر 60000 کیوسک پی بریج پر 11800 کیوسک بیشام پر 16300 کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ 30000 کیوسک ہے کابل دریا میں 14900 کیوسک کالا باگ پر 49000260 کیوسک چشمہ پر 35000 کیوسک تونسہ بیراج پر 36000 34000 کیوسک گلڈو پر 31000 419000 کیوسک سکر پر 5000 50000 کیوسک رکوٹری پر اخراج نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ ڈیٹا تھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ